کہانی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی ٹیکسی ڈرمسٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام میگن ہوتا ہے جو اس کہانی کے انہی ریٹ کر رہی ہوتی ہے وہ سیویسٹین نام کے ایک ٹیکسی ڈرمسٹ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ پورے آرگن ٹاؤن کا سب سے بہترین ٹیکسی ڈرمسٹ ہے جسے پورے بارہ بیس ٹیکسی ڈرمسٹ کا اوارڈ بھی مل چکا ہے اور میگن سیویسٹین کو اپنی انسپریشن مانتی ہے دراصل ٹیکسی ڈرمسٹ وہ آرٹ فروم ہوتی ہے جسے مرے ہوئے جانوروں کی اسکین نکال کر اس میں فیلیرز بھرے جاتے ہیں جسے وہ دیکھنے میں زندہ اور اصلی جیسے لگتے ہیں جسے لوگ اپنے کھر آفیس یا باقی اسپیس پر ٹیکیوریشن کے لیے لگاتے ہیں اور پھر میگن سیویسٹین کی کہانی کو سنانے لگتی ہے جہاں سیویسٹین اپنی ورک شاپ میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی کوئی اس کا ڈور نوک کرتا ہے اور سیویسٹین کے ڈور اوپن کرنے پر وہاں ایک آدمی ہوتا ہے جہاں سیویسٹین یہ کہہ کر اس کو جانے کو کہتا ہے کہ ابھی شاپ کلوز ہے وہ کل آ سکتا ہے اپوائٹمنٹ لے کر پر وہ آدمی اسے یہ کہہ کر زد کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو شاید تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تمہیں اسے دیکھنا چاہیے جس پر سیویسٹین مان جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کے ٹرک کے پاس چلا جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی ایک ٹرک ڈرائیور ہے جس کی گاڑی کے نیچے گلتی سے ایک جانور آ گیا تھا جو کچل گیا جسے دیکھنے پر کچھ سمجھی نہیں آتا کہ وہ کونسا جانور ہے کیونکہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں پر اس جانور کے دات اور ناخون بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک ہوتے ہیں جسے دیکھ سیویسٹین کو بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کونسا جانور ہے جس کے بعد سیویسٹین اور وہ آدمی اس جانور کی باڈی کو اٹھا کر سیویسٹین کی ورک شاپ میں لے جاتا ہے جہاں سیویسٹین اس کو اگزامین کر کے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ کونسا جانور ہے پر اس کو اگزامین کر کے سیویسٹین یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے ریپیر کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے جدھر سیویسٹین اس آدمی سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو اسے کسی بھی ٹیکسی ڈرمسٹ کو دکھا سکتے ہو جس پر وہ آدمی سیویسٹین کو یہ کہتا ہے کہ وہ اسے میگن کی ورک شاپ میں لے کر جائے گا وہی میگن جو اس کہانی کو نیریٹ کر رہی ہے اور جو ٹیکسی ڈرمسٹ میگن ہوتی ہے نا وہ سیویسٹین کی ریویل کامپیٹیٹر بھی ہوتی ہے جس کی سیویسٹین برائی کرتا ہے کہ میگن کو ٹیکسی ڈرمسٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ جو وہ کرتی ہے وہ کچھ اور ہی ہے جو موس سے بھی زیادہ بتر ہے اب وہ آدمی اس جانور کو میگن کے پاس لے کر نہ جائے اسی لیے سیویسٹین اسے خود ہی ریپیر کرنے کے لیے مان جاتا ہے اور وہ آدمی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سیویسٹین اسے کلین کر کے اس کی اسکین نکال کر اس کو صحیح سے ریپیر کرنے کے لیے سیویسٹین کئی ساری انٹومی بکس کو ریٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد پھر وہ اس کی اسکین میں فلر بھر کر اس میں ارٹیفیشل آئیز بھی لگا دیتا ہے اور جب وہ بن کر تیار ہو جاتا ہے سیویسٹین اسے دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ہومو اسپین جادی کا میمل ہوتا ہے جو دکھنے میں بلکل بگ فوڈ کی پرجاتی کے ہوتے ہیں جو بہت بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں جنہیں آج بھی پہاڑوں اور گھنے جنگلوں میں دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے پر جسے سیویسٹین نے ریپیر کیا ہوتا ہے وہ سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کے بارے میں سیویسٹین بک میں اور پڑھنے لگتا ہے کی تبھی اچانک سے کوئی اس کا ڈور زور زور سے نوک کرنے لگتا ہے اور سیویسٹین کے چیک کرنے پر وہاں وہی ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے جس نے سیویسٹین کو اس میمل کی ڈیڈ باڈی دی تھی وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کی تبھی اس کے پیچھے سے دو بڑے ہاتھ باہر آ جاتے ہیں اور اس آدمی کا سر کچل دیتے ہیں جس سے وہ وہی مر جاتا ہے اور یہ سب دیکھ کر سیویسٹین کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ خود کو شاپ کے اندر لاک کر لیتا ہے دراصل جس نے اس ڈرائیور کا سر کچل کر مارا ہے وہ اسی ہومو اسپین چاتی کی چھوٹی محمل کی ماں ہوتی ہے جو بہت زیادہ غصے میں اور اپنے بچے کو ڈھوننے کو یہاں تک آ گئی ہے جدھر وہ بڑی محمل سیویسٹین کی ورک شاپ کے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آ جاتی ہے اور اسے ڈھوننے لگتی ہے جس سے سیویسٹین ڈر کر خود کو دوسرے روم میں لاک کر لیتا ہے اور وہ بڑی محمل وہاں توڑ فوٹ کرنے لگتی ہے اور وہاں پڑے ہوئے اپنے بچے کے ماس کے تکڑوں کو اسمیل کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے بچے کے ہی ماس کے تکڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور دکھی ہو کر اپنے بچے کے ماس کے تکڑے کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے جسے دیکھ سیویسٹین سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور اسے بھی اس کے لیے برا لگتا ہے تو وہ باہر آ کر اسے آواز لگاتا ہے جس کی آواز سنتے ہی وہ بڑی محمل بھاگتے ہوئے غصے میں اس کی طرف وڑتی ہے پر اس کے پاس آتے ہی سیویسٹین اس کو اس کے بچے کی وہی باڈی دے دیتا ہے جسے اس نے ریپیر کیا ہوتا ہے حالانکہ وہ ابھی پوری طرح سے ریپیر نہیں ہوا تھا پر سیویسٹین کو ایسا کرنا پڑتا ہے جہاں اپنے بچے کو دیکھ کر وہ محمل تھوڑی شانت ہو جاتی ہے پر اسے دبانے پر اس ریپیر کیے ہوئے محمل کی آنکھیں باہر نکل جاتی ہیں جس سے وہ بڑی محمل یعنی چھوٹی محمل کی ماں اور بھی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہ تب ہی سیویسٹین کو مار ڈالتی ہے جس کے بعد پھر میگن کو دکھاتے ہیں جو اس کہانی کو سنا رہی ہوتی ہے جہاں وہ کہتی ہے کہ سیویسٹین ایک بہت اچھا ٹیکسی ڈرمس تھا سیویسٹین کی باڈی اس کی ورکشاپ میں ملی جس کے کئی تکڑے ہو چکے تھے اور اس نے سیویسٹین کی ٹیکسی ڈرمی کرنے کا ڈیسائٹ کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ شروعات میں وہ ٹیکسی ڈرمی کا کام میگن کر رہی ہوتی ہے وہ سیویسٹین ہی ہوتا ہے جس کی ٹیکسی ڈرمی میگن کر چکی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پوری کہانی یہیں ختم ہوتی ہے تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ایسی اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے اور ٹیک کیا